دیکھیں ذرا جنرل پرفارمنس آف کینڈیٹس واس سب سٹینڈر پوائنٹ نمبر ون جو اوور آل پرفارمنس تھی سٹوڈنٹ تھی وہ سب سٹینڈر تھی وہ کوئی کوالٹی اچھی وہاں پہ نہیں تھی امپرووڈ نہیں تھی لیکنگ اوریجنالٹی انڈرلائن کرتے جائیں دوسری بات کیا تھی اوریجنالٹی نہیں اوریجنالٹی سے کیا مراد ہے کہ جو کریمنگ کی ہے جو رٹہ لگا رہا ہوا ہے جو گوگل سے دیا ہے وہ ایس اٹیز آپ نے کوپی پیسٹ کر دیا ہے تو آپ کی اپنی کرییٹیوٹی کسی جگہ بھی بنظر نہیں آ رہے تو رٹہ لگ رہا ہے اور وہ بھی اتنا نہیں لیکنگ اوریجنالٹی ریلیونس ریلیونس کو سمجھتے ہیں جو بات پوچھی ہے اس کا جواب دینا چاہیے فار ایکزامپل اور میں کہوں ہم چھ بہن بھائیں ہیں آپ کو کیسا لگے گا شریف لاما صاحب اچھا نہیں نا لگتے اور آپ سارے زندگی ایسا کرتے ہیں سارے سٹوڈنٹ ایسی کرتے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ بادشاہی موسک کے اوپر ایسے لکھیں آپ بادشاہی موسک کے اوپر نہیں لکھتے ہیں آپ موگلز کی حسطی کی اوپر ایسے لکھیا آ جاتا ہے کہ پہلے یہ آیا تھا تو جو بات پوچھی ہے اس کی آپ بات کریں آپ سے میں نے بیک گراؤنڈ نہیں پوچھی مغلز کے پارے ملی پوچھئے ایک چیز پوچھئے اچھا نمبر ثری نالج آف ٹیکٹس اینڈ ایون دا بیسک آف دا پوچھن تو سٹوڈنٹ کے پاس بیسک پوچھن انہوں نے انڈرسگیڈ نہیں کیے سیفچول نالج ان کے پاس نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اب دیکھیں کہ دیسا لگتا ہے دیسا دکھائی دیتا ہے اب دیگون ہیں you people students the students were ignorant about basic rules of english grammar underline کریں basic rules کا نہیں پتا verb کا use نہیں آتا noun کا نہیں پتا verb کا نہیں پتا subject verb agreement کا نہیں پتا تو انگلیش کے words لکھنے سے انگلیش نہیں ہوتے the words on the page is not english you have to write in complete sentences اور sentence کیا ہوتا ہے جس میں complete thought پہنچے ہے کہ نہیں صرف number of words جو ہیں وہ آپ کا sentence نہیں بناتے اچھا sentence structure ٹھیک نہیں ہے جی usage of verb کا نہیں پتا nouns کا نہیں پتا adjectives کا نہیں پتا etc جو سٹوڈنٹس ایسا لگتا ہے کہ ignorant ان کو noun verb use ہی نہیں کرنا آ رہا اب دیکھئے ذرا next question ہے pressie کا یہ جو next line آ رہی ہے it is about the pressie question آپ کو پتا ہے pressie میں basically دو requirement ہوتی ہے آپ کے paper میں comprehension اور جو pressie کا paper ہے 20 marks کی pressie آتی ہے اور 20 marks کا ہی comprehension آتا ہے یہ وہ والی آپ کی فوج ہے یہ وہ والی army ہے ہماری جو defensive جو آگیا کے لڑے ہمارا سنگرین کیا کرتا ہے miss direction کی وجہ سے یا اپنے نالائکی کی وجہ سے وہ pressie نہیں کر کے آتا وہ یہ summary لکھاتا ہے یا commentary لکھاتا ہے یا چیزوں کو elaborate کر کے آ جاتا ہے گپے لگا آتا ہے اس کو پتے نہیں pressie ہوتی کیا دو چیزیں ہوتی ہیں you have to avoid the original language آپ نے original language کو as possible جتنا آپ اس کو avoid کر سکتے ہیں آپ اس کی statement کو تو نہیں اگر وہ مطلب کہتا ہے کہ oxygen is inevitable for life تو آپ اس کو oxygen کو hydrogen تو نہیں کریں گے inevitable کی جگہ آپ important valuable very necessary کچھ بھی لگا رہے لگے لگے اس کے بیان کو نہیں کر سکتے اور دوسری بات ہوتی ہے you have to write press in one third if the examiner does not ask otherwise اگر وہ کہتا ہے 50 words میں کرے تو پھر تو میں فیفٹی میں کروں گا نورمالی وہ کہتا نہیں ہے اگر 300 words ہے تو کتنا one third بنتا ہے اس کا 100 یہ دیکھیں ذرا the press of the given text ایک passage کہتا ہے میں نے examiner نے آپ کو دیا css میں passage کی length تھی 440 words 4.5 تقریبا آپ پاس report ہے اچھ was expected in 140 to 150 اب student سے توقع کی جا رہی تھی کہ آپ 140 میں 150 words میں اس کی press اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس نے 10 words کا margin خود دے دی ہے flexibility 1 third کا مطلب بالکل 1 third نہیں ہے وہ 2 چار پانچ words اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور نیچے 10 words کا margin آپ کو دے رہے ہیں ہماری thought ہمارا concept بورا ہوگی ہے 2 4 words come and over is زیادہ تو پھر بھی no problem at on so 1 40 to 150 words میں کرنی تھی پھر آپ نے کیا کیا چونکہ آپ بڑے ذہین ہیں بڑے knowledge ہیں ہم بڑے intelligent ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ examiner کی report ہے but many of them made press either even more than examiner اس کو تو writer کو آتی کچھ نہیں تھا اس نے اتنی important چیزیں miss کر میں میں سے بتاتا یا بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں پیاد کی انہوں نے اپنے طرف سے گھتے لگا دی آپ ایک idea نہیں دی سکتے اپنے طرف سے آپ اس agree کریں یا نہ کریں پاغلوں کی طرح بات ہے آپ اس agree کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ہمارا concern دیکھیں آپ تو سمجھتے دے دیں یہ تو میرے سبجیکٹ کا بیسے جا گئے یہ مجھے بڑی آتی اس نے وہ باتیں ایڈ ہی کی آپ اپنی طرف سے ایڈ کرنے شروع کر تو آپ نہیں کر سکتے بارال وہ جب کریں گے تو کچھ نے کیا پر سکس انڈر ورڈ میں اور کچھ بہت ہی کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں تو ریکوائیرمنٹ ختم ہوگی نا پریس کی آئیڈیاز تو اس نے بات ہی نہیں کہ آئیڈیا کتنے ورڈز میں کل رہی ہونا چاہیے تو یہ ہوئی پریس ٹھیک ہے جس میں انہوں نے کیا اگلا question جو ہے that is about grammatical کہتا کہ moreover grammatical and spelling mistakes grammatical and spelling mistakes were right right کا مطلب ہے abundance بہت زیادہ تھی spelling غلط تھے even students کو یہ بھی نہیں آتا کہ capital letter کہاں پہ لگتے اور کیا سلکتے ہم نے مجھے ماجی صاحب نے کام یور بتائے ہیں میرے بابا جانی کے بھی اور میرے بابا جانی رضی نائنٹی ایٹی پرسنٹ ابھی بیوروکریس سٹوڈنٹ جو حضر سردس اور مجھے تقریبا اٹھارہ سے بیس سال ہو گئے تو یہ جتنا ہم نے دیکھا ہے سی ایس میں کمپیٹیشن میں کسی پرابلم آتے ہیں ان کے مطابق ہم نے اس ریپورٹ کرا کہ آپ کو گائیڈ لائن بھی دیر اب آپ کی لگ ہے کہ آپ اس کو کتنا گرہ کرتے سب کتنا پازیٹیو لیتے اور یہ جو ہماری فانڈیشن فیز ہے آن لائن بھی سٹوڈنٹ سن رہے ہیں میرا نہیں ذاتی خیال کہ کسی بھی جگہ میں یہ فیز آفر کی جاتی ہے جو سٹوڈنٹ کی بیسی کی کتنے ہمارے پرابلمز ہیں تو ان چیزوں کو سارے چیزوں کو کور کرنے کے لئے یہ ایک فیز آفر کی جاتی ہے جو ماجی صاحب کو پلے سے پڑھتی ہے اور سٹوڈنٹ کا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوٹا چاہ رہتا کیونکہ ہم اس ایم آر سے لے کے آپ کو نہیں پوری کر رہے سمجھ نہیں رہ کر نا یہ دو آرہی ہیں محض اچھا کمپریہنشن اور پریسی میں تھوڑا سا فر کمپریہنشن ایس کمپریہنشن میری طرف دیکھیں بیٹا لوگ اس میں کیا ہوتا کہ کمپریہنشن میں ایک آپ کو پیسیج دیا جاتا کمپریہنشن کا مطلب آج میں آپ کو یہاں پہ کھڑے بات پہلی بتا رہا ہوں کہ رائٹنگ سکل آپ کی بات میں چیک ہوگی ہے بیٹا پہلے آپ کی ریڈنگ سکل چیک ہوگی آپ کو پیسی سالگ نہیں آرہا پڑھنے نہیں آرہا تو ری رائٹ کیسے کریں گے تو ہمارا سوڈنٹ سارا فوکس کس پہ کرتا ہے کہ گرامر مجھے چونکہ نہیں آتی بھئی آپ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے ریڈنگ سکل آپ نے میرا نظر تھی کہ بہت اچھی اکمپلش رائٹر کی کچھ آپ نے بکس پڑھیں ہوں گے اور آپ کو جو سی ایس ایس میں پریس یور کمپلی ایمچن کے پیسجز آتے ہیں وہ ویڈیو رینڈ کی بک سے آتے ہیں رسل کی بک سے آتے ہیں فیلوسفی سائکالوجی لیٹریچر جنرلیزم یہ وہ ایڈیاز کو ٹچ کرتا ہے اور ہمارے سٹوڈنٹ کا ایکسپوئیر ہی نہیں ہوتا اس میں نہ وہ سٹریکچر دیکھی ہوتے نہ وہ ایڈیاز اور سمجھنے میں اس کو پرابن ہم یہ سے آج میں آپ ساری چیزیں بتا جاؤں گا ماجی صاحب آپ چیزیں بھی آویلیبل کریں آن لائن بھی ہم دیں گے آپ کچھ ہارڈ فارم دیں ہم اس کے باوجود اگر سٹوڈنٹ پندرہ بیس دن پات یہ پتہ کیا ہوتا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ بڑے کریزی ہوتے بڑا مزہ ہے بڑی اچھی کلاس ہم ایسے ہی کلاس آپ میٹ کریں روز کلاس ہوگی جتنی میری ہفتے میں ایک یا دو دن کام آسائن بھی کریں بات میں آپ سست ہو جاتے ہیں آپ سمجھتے کہ دوسرے سٹوڈنٹ سے باتے کر مجھے بڑا نالیج مل رہا ہے آپ خود جیج پر سکتے جو پڑھا رہا ہے جو آپ کام کروایا جا رہا ہے کونٹنٹ دیکھیں کہ نہیں ہے اور یہاں پہ جتنا کام یہ فانڈیشن میں کروا دیتے ہم نے تو اتنا سرنس پریمی بھی بچوں کو کروا مچور سارے سٹوڈنٹ سکسٹین ایرز آپ کی تعلیم ہے تو اس وجہ سے لارہ رہی یہ جو ہے کیا کیا کہ سٹوڈنٹ سے سمجھا کہ انسر دینے ہیں انہوں نے بڑا آسان سا کام ہے اس کوسٹن کا یہ انسر ہے وہ یہ نہیں چاہتا آپ نے کیا کرنیا تھا اپنے باتیں وہی کرنی تھی آپ نے آپ نے چھڑی کے بچے بھی کر چکتے تو یہ آگے چلیں پہلے پہلے لوگ اپنے اچھی بات ہم لوگ وہاں پہ یہ ہمیں بتائیں بیٹا وہی بیٹھی ہوئی ہے جو آپ مجھے بھی تنگ کریں گے اور آپ خود بھی تنگ ہوں گے اس ہمیں یوں پڑھایا گیا تھا یہ بتا گیا تھا برحل وہ ہم کچھ جو بودھ ہیں وہ بریک بھی کرنے پڑیں گے اچھا جی نیکس وہ کہتا کہ ہینٹ رائٹنگ چیزیں کیا ہوا وہاں پہ ہینٹ رائٹنگ موسٹ آف کیس آف ناٹ اچھ ہونے چاہیے آف رائٹنگ نہیں کرنے چاہیے کٹنگ نہیں کرنے چاہیے اور خوبصورت لکھا ہونے چاہیے اور نیکس وہ کہتا ہے the candidates should understand the demand of the question and must must provide relevant to the point and comprehensive وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چاہیے شوٹ لازمی ہے یہ کنڈیشن ہے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کو understand کرو اور اس کا answer دو مجھے اور to the point answer do not treat about the bush is it clear یہ جو online candidates ہیں آپ کو میری بات سمجھ آرہی ہے یہاں پہ ٹائپ کر کے بتا بتا دیجئے گا اور last line ہے ہماری trial and error method in answering question should be avoided there were very few candidates اب few کا word negative ہوتا ہے آر few کا word positive ہوتا ہے میں کہتا ہوں I have آر few friends I have آر few friends this is positive it means میرے کچھ دوست ہیں دو چار اور میں کہتا آر دوست نہیں لگا آر فیو لگا رہا کن ابھی بھی ریزلٹ آئے کتنے ریٹن کوالیفائی ہوئے کچھ ہیں پوائنٹ ملائی 4% ریزلٹ ریزلٹ 2% ریزلٹ رہی ہیں ابھی ریزلٹ ہے اچھا تو there were very few candidates who appeared somewhat serious relevant to the point and really honest to the ریٹنگ کمپریہنشن ریٹنگ آپ ریسی گرامر نیڈز اٹینشن یہ سارا جو آپ نے اور میں نے مل کے ابھی یہ ریپورٹ پڑی ہے آپ کو کیا بات سمجھے گے اس میں وہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے ہمیں کس کے اوپر کام کرنا ہے سمجھے گھر لیمویج کے گرامر پہ اور جو اس نے پوچھ رہے اسی کے دائرے میں دائرے اور فوکس سارے سارے پہ سمجھے گھر سمجھے گھر کچھ بھی نہیں ہے سوائے انگلیش لیمویج بیعت کر لیمویج اسکے شک ہے کسی کو آپ یاد ریسی سمجھے سمجھے کمپریہنس بہت 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 لکھ ہو کسی کی افر نلائی میں کوئی ایک آدھا کوئی کرنگ افر سے یا پولیوڈی کل کسی ایک ایک سبجیک سبجک سبجک جس میں سوڈنٹ مسلسل راک ہوتا ہے اور آپ کے سارے پیپر کس لیمویج میں ہونے کس میں ہونے اب کہاں سے کہاں سے آئی کر ہوتی سوڈنٹ اور علم ہوتا بھی ہر چیز کا شاہ کر اس کے لیے ریاضت ہے مہنت اب سارے سٹوڈنٹ میری باز غور سے آج ڈیو بان سے بتا رہا ہوں انگلیش کو ایزا سبجیک نہیں دیل کی گئے انگلیش اس سبجیک تو کیا ہوتی پریکٹس اور وہ روز ریگولر بیسیس پہ کرنے پڑتے ہے اگر میں آپ سکھانی ہو تو مجھے لیکچر دی میں چاہیے آپ کو پانی میں چاہیے ہوتیش ہوتے کھاؤ ہوتی پاؤ مار ہے نا ایسی جب لینگوز دیکھنی آپ پتہ اردو اور پنجابی بھی بڑے ہمارے پرابلم انگلیش کو ہم ایسی لے لیتے دو مینے ہو گئے ہیں تو یہ لینگویج انسان کا سب سے بڑا مجزہ ہے زبان کی جا لینگویج کی انگلیش is بیری کمپریہنسیم بیری بیوٹیفل بیری کمپلیکیت لینگویج سکیل ہیں بیسی فور سکیل کوئی بھی زبان لرن کرنی ہے نمبر دو ریڈنگ نمبر تری سپیکنگ لارس بھن کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بھولتے ہیں لیکن ہی کیسے ہے یہ ہے یہ ہے پرابلم تو یہ ہم کیا کرتے آپ بکس بھی رکمینٹ کرتے ہیں یہ پہ ہم جو آپ کے بلڈنگ آف آئیڈیاز کونسیپٹ کے بارے انٹرنیشنل جو کونسیپٹ ہیں سارا کروایا جاتے سٹوڈنگ کو اور پھر آکے وہ اگر نہ کرے تو اس کی اپنی بیڈ لگ ہم اپنا آپ کو بہترین دیتے ہیں جتنا نہیں دیا جا سکتے اسے بھی بیس دینے کی کوشش کرتے آپ لوگ دوسری شیٹ کی ہوئی انٹرنیشن جو ہوں گے وہ آپ لوگ کے اڈریس ہوں گے تفیق انڈ پر ٹھیک ہے نا تاکہ بھی لیکچر ہو جائے اور جو آن لائن والے انڈیٹس ہیں بیٹا آپ لوگ بھی انڈ پر اڈریس کریں گے ابھی جو سر کرا رہی ہیں آپ کو سکرین شیئر کر دیا جب آپ اس کو زوم آٹ کریں گے آپ کے موبائل پہ سکرین بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگ اپنے یونٹ کو دیکھ لیں اور سیکنڈ فائل یونٹ کی یہاں پہ جو کائنڈ اٹھے ہوئے اس کو اپن کریں یہ پھر اچھا یہ آپ کے پاس ہیں 30 یونٹ ہم نے بنائے ہیں فانڈیشن فیز میں اس کی ذرا فارمیشن دیکھیں دیکھیں آپ کے پاس بھی ہوگا پسٹ اف آل اوپر یونٹ کا نام لکھ یونٹ نمبر ون اور اس کا ٹائٹل ہم نے دیا ہے پریزنٹ زیرو ہم نے خود دیا ہے پریزنٹ اور پھر آپ نے پڑھا کہ اس کی پہچان ہوتی ہے دو فکرات کے آخر میں انتار اس ہی نے ہمارا ستیان آس کیا اگر ہوتا تی 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 نہ ہوتے تو ہماری زندگی بڑی احسان ہوتی ہے انہوں نے ستیان آس کیا پریزنٹ زیرو ایکشن اس کا نام ہم نے رکھا سیگنل کیا ہوتا ہے کیسے پتا چلے گا یہ جو سنٹینس ہے یہ پریزنٹ سیمپل کا نہیں ہے یا پاس سیمپل کا نہیں بلکہ پریزنٹ زیرو ایکشن کا ہے وہ ہم بات کرتے دیکھیں ذرا if is ایم آر are alone in our سنٹینس no ایکشن is اگر اسی سنٹینس میں is am are it means اس کے ساتھ کوئی مین ورگ نہ تو کوئی ایکشن فکرے میں نہیں ہوا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی فار ایکزامپل آئی ایم مار ٹیچر بتائیں یہ زیرو نہیں یہ زیرو نہیں زیرو زیرو نہیں ایم کے بارے میٹو بیراد آپ سنے رہا میں رہا جو بھی جو آن لائن سونا سال ہوگی آج تک زبان نہیں ہے کیونکہ میں سے ٹھیک نہیں ہے پرناہ تو لائنگویج کوئی بھی ہے وہ دو تین ماہ میں آجاتی ہیں ہمیں سونا سال سے نہیں آئے گی اور آئے گی بھی نہیں اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو کبھی بھی نہیں آئے گی دیکھیں یہاں پہ جو اینڈ ہے یہاں پہ ایزار لینکنگ وارکاونٹ ہے دو چیزیں ہیں اس سنٹینس میں جو کلر کٹ مجھے بتا رہی کہ بھئی اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے اس فکرے میں کوئی ایکشن ہے کوئی ایکٹیوٹی ہے کوئی ایکٹیوٹی تو نہیں بساہم ہوگی یہ تو آپ کو انفرمیشن بھی جاری میں کہہ تو I am happy اس میں کوئی ایکشن ہے کیسیت میں ہم کی جاری I am happy but you are sad اس میں کوئی ایکشن نہیں ہوا M بھی آ رہا ہے اور R بھی آ رہا ہے تو پہلا ہمیں کیوں پتا چلا کہ no activity no action فکر ہے میں کوئی ایکشن نہیں ہی دوسرے دیکھیں M جو ہے اس کے ساتھ کوئی میل ہوا پایا ہے یہ فکرے میں alone ہے M کے ساتھ کوئی چیز دوسرا دیکھیں M کے ساتھ میں ہم بابا ہے میں ہم بابا ہے I am teaching teaching he is a what اس میں بھی ایکشن نظر آ رہی دیکھو یہاں بھی اس کے ساتھ کیا آگیا ہے is that M کے ساتھ کیا آگیا ہے change جب is is am are was یا war جو آپ کا دوسرا unit ہے کونسا ہے past zero action is am are یا was اور war کسی sentence میں اکیلے ہوں ان کے ساتھ کوئی main verb نہ ہو it means کوئی activity اس میں نہیں ہوئی اور ایسے sentences کی range بہت زیادہ ہے ایسے فکریں ہم دھیر سارے لکھتے ہیں اور میرے بہ ڈاکٹر ہیں ان میں تو کوئی activity نہیں آپ بولتے اور لکھتے نہیں سارے یہ ٹھیک ہے کی طرح ہم اس کو happening work کہہ رہے ہیں بھلا کیوں because it is the helper of the main work یہاں پہ یہ کسی help کر رہے ہیں main work بھلا ہمارا پوکس کی اوپر ہے اس کے پر present zero action کی اچھا اب ہم نے کیا کیا یہ دیکھیں اس structure دیکھیں اوپر signal ہے sense کیا دیتے ہیں جیسے فکر وہ نیچے sense لکھی ہو یہ ٹھیک ہے کیا sense دیتے ہیں اس کے پاس structure ہے کہ ان کو بنایا کیسا جاتے ہی کے ساتھ آپ سب کو پتہ ہی سے لگتا ہے آئے کے ساتھ ایم لگتا ہے اور آئی کو یو دے کے ساتھ آڈ لگتا ہے کچھ سنٹینسز بنا دی ہیں اوپر solve ہو گئے ایکسرائز ٹو پہ ملی آپ کو سادگی کامیابی کی علامت ہے یہ یہاں سے آپ نہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں بس ایک تو آپ نے یہ کیا کرنی ایکسرائز ٹو یہ ہے کوئی سنٹینسز اس کے ساتھ ہوگا کوئی ایم کے ساتھ کوئی آر کے ساتھ نیکس دیکھیں ایکسرائز یہ کانٹینیوز پیراگراف ہے محنت کامیابی کی کنجی ہے میں تھی شخص ناکامی سے نہیں ڈرتا یہ ہے ایز امار کے ساتھ ہی ہوگا لیکن یہ کانٹینیوز پیراگراف سمجھ نہیں کسی ایکسرائی چوتھی دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ترتی بھی خراب کر دی کبھی پہلے لکھ دیا کبھی پری پیر تو آپ ری ری ایز کر لیں گے اور اس سے اگلا جائیں اس میں کیا ہے کس میں آئے گا کس آر آئے گا کیونکہ یہ یونٹ ایز ایز مار والا ہے اور میں آپ کو تصلیح دیتا ہوں کہ یہ آپ لوگ غلط لگوائیں گے بھی آگے تو ہم نے جانا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو آئے جی اور لاسٹ ایکسرسائز سکس تک آپ دیا کریں بس ایکسرسائز آپ نے دیکھ نہیں بھی لیں ایکسرسائز سکس جو ہے کنیکٹر آپ نے کنجنکشن سنا ہوا ہوگا کنجنکشن کا کیسے ہوتا ہے سر وہ کیسے بناتے ہیں ورڈ بڑا آپ بولتی ہے جب کنجنکشن کا یوز کرتے ہیں ایڈجیکٹیو ایڈجیکٹیو بغیرہ تو یہ کہتے ہیں کہ کنجنکشن کیسے لگاتے ہیں بانٹ کیسے لگتا ہے موروبر کب لگتا ہے وہ سنٹینز کو کمبائن کیسے کرتے ہیں تو یہ ہم پہلے یونٹ سے بتائیں اور بیت ریزن بتائیں انہی بتائیں کہ ایڈر تکہ لگائیں انڈ آنا چاہیے بات آپ پتہ ہونا چاہیے کیوں آرہا ہے انڈ آرہا ہے تو کیوں آرہا ہے کیوں آرہا کیونکہ گرامر ہے اس کے بیسیک رولز ہیں اور جب ایک بار یہ چیز آ جاتی پھر بولتی نہیں پتہ یہ کتنی اچھی ایکسرسائز اور کمپریہنشن ہم پڑھتے ہیں ہر ورڈ کے میننگ تو ہمیں آتے بھی نہیں ہوتے اور جب آپ جنرل ریڈنگ کرتے تب بھی ہر ورڈ کے میننگ نہیں آتے تو یہ جو ورڈ ہوتے ہیں نا ان پارٹ سو مور آور یہ ایسے سگنل ورڈ ہیں یہ آپ کو گیس کرنے میں آئیڈیا لگانے میں بہت آسانی بیادہ کر دیتے آپ بلکل قریب قریب یا exact میننگ پہ 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 مسلم میننگ میننگ بیادہ میننگ بیادہ سیان آنہ ہوگا تو لوگو شکریہ دیکھ میننگ دیکھ میننگ مجھے یہ بتاؤ کسی کو میننگ آتا ہے ڈاکٹر قدیر وازہ میری سیج ایڈ وائز آن لائن جو لوگ ہیں بیٹا سیج کا میننگ بتاؤ ایس اے جی ای نہیں آتا وائز کا آتا ہے سیج کا بھی وہی اینڈ کے رائٹ لیپٹ میننگ ایک جیسے ہوتے ہیں ایدھر بیٹا دس ورڈ آگئے ہیں اینڈ میں سے سباز بھی جبتا ہے نے آپ کو ایک ورڈ دکھا رکھا ہے اس جیسے سارے ورڈ ہوں گے پھر بات سمجھے ہو پھر یہ سمجھے یہ اتنی بڑی سگنیفکیشن ہوتی ہے پر ہل یہ آپ کریں گے اور یونٹ ون سے ہی کریں گے یہ بات آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ رہی تو یہ سیکس ایکسسائزز ہیں ہر یونٹ کے اندر یہاں پہ یونٹ ون سے جب ہم شروع کریں گے یہ پریزنٹ زیرو ایکشن ہے ٹین سے بھی نہیں شروع کیا وہ آگے آئے گا چوتھے یونٹ میں جا گیا آئے گا یونٹ نمبر تھرٹین تک آپ کے ایکٹی وائز سپیسی وائز اور دینسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد گرامر کے جتنے رولز اور پورشنز ہیں امپیریٹیو سنٹینسز کیا ہوتے ہیں اپٹیٹیو کیا ہوتے ہیں کنڈیشنلز کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جیرنڈ کیا ہے انفینیٹیو کیا ہے پارٹیسکل کیا ہے نام لیے بغیر برڈنائیز کیے بغیر یہ ساری ایکسسائزز ان جونٹس کے اندر ہیں آپ کو رول نہیں بتایا جا رہے ہیں رولز بتا کے آپ کو چالیس سے پچاس سکر ٹینسز ڈیفرنٹ فارم میں اسی رول کے کروایا جا رہے ہیں کہ اب ترانسلیشن کرو اب ان کو کنیکٹر کی مدد سے کرو اب ان کو ری آرینج کرو اب ان میں فیلیڈا بلینکز کریں ایک ہی رول کو چھے فارم میں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں تو ہر یونٹ کے اندر سکس ایکسسائزز ساری گرامر بیٹا اس کے اندر ہم نے ڈالنے کوئی چیز چھوڑی نہیں اور کس کے ذریعے ٹرانسلیشن کے ذریعے یہ بھی آپ کو آتا ہے پھر پیپر میں سی ایس ایس کا یہ جو کوسچن آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹرانسلیٹ دا فالن پیسج انٹو ایڈی ایمیٹک ایکسپریشن آس پیپر دیکھئے گا جا کے کیا لکھا ہوتا ہے ٹرانسلیٹ دا فالن پیسج انٹو ایڈی ایمیٹک ایکسپریشن اب مجھے بتاؤ کہ ایڈی ایمیٹک ایکسپریشن کیا ہوتا ہے یہ آپ بیٹا ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں آپ کا انٹو ایٹلی ٹائپ تو کرتے جائیں یہاں پہ مائک بند ہے آپ کا مائک بند ہے ٹائپ کر لیں وہ نا بعد میں میں کوسٹنز آپ کے لے لوں گا کیا پوچھا تھا میں نے بھی ہاں کیا ہوتا ہے بتاؤنا یار کیسے تو کرو آئیڈیا لگاؤ کیا ہوتیانا چاہ رہا ہے کہ ایڈی ایمز لکھوں گا ایڈی ایمز لکھوں گا ایڈی ایمز لکھوں گا ایک اور بھی ذہن سے یہ باتیں نکالتے جائیں کیا ہمارا سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ایڈی ایمز یاد کریں گے تو پھر وہ یوز کیسے کرنے آپ اور میں جب اردو بولتے ہیں آپ اردو میں ایڈی ایمز کو کیا بولتے ہیں محاورہ آپ کتنے محاورے بولتے ہیں اردو میں آپ کو کوئی یاد پڑتا ہے آپ سادھا ہوتو بولتے ہیں کسی جگہ کوئی ضرورت فیل ہو تو آپ بیچ میں ایڈی ایم آپ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں آپ یہ نہیں آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی آپ یہ تو نہیں بولتے ہیں آپ سے مل کے میرا دل باغ باغ ہو گیا نہیں بتاؤ تو دل باغ باغ ہونا اردو کا محاورہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے خوش ہونا تو ہم ایڈی ایم بہت کم یوز کریں نیسٹرل بے میں ہی دکھنا ہوتا ہے ایڈی ایم ایٹک ایکسپریشن کا یہ مطلب ہے کہ اردو کا اپنا ایڈی ایم ہے اور انگلیش کا اپنا ایڈی ایم ہے وہاں پہ آپ نے سینس لینی ہے اور اس کو اپنے میننگ میں بھار دینے ایڈی ایم نہیں لکھ سکتے مثلاً اگر اس کا ترجمہ کرو آپ سے ملکہ میرا دل باغ باغ ہو گیا باجی میرا والی انگریزی کرو علامہ صاحب مائی ہارٹ بیکیم گارڈن این گارڈن نہیں ہوتا 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 یا سنو پاکستانی سیاستدار عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں سبز باغ دکھانا اردو کا محاورہ ہے سبز باغ دکھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے تکہ لگا ہو اچھے خواب دکھاتے ہیں چیٹ کرتے ہیں شاباش کرتے ہیں کرتے ہیں تو میں یہ تھوڑی کہوں گا پاکستانی پولیٹیشن آر شوئنگ دا گرین گارڈن نا نا کیا کریں گے پاکستانی پولیٹیشن دیسیو اور اور چیٹ دا پوکل تو گیٹ میں پوائنٹ this is called idiopathic expression اب مسئلہ آپ لوگوں کا بیٹا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اردو بھی نہیں آتا انگریزی تو بہت آگے یہ بات ہے اور آپ کو جو پیسی جانا ہے CSS میں اس میں اردو تو لکھی ہوگی نا مثلا ایک وائٹ آیا تھا جوزار انیس بریس کے پر بر میں انگریس کیسے دکھیں گے کلونیلیزم کیا ہوتا ہے نو آباد جاتی نظام یہ ہوتا ہے یہ ہے جو پیسی جانا ہے کہ لینگویج دھیر ساری ہمیں گریسپ کرنے پڑتے لیے اور اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے میں ہم آپ کو بہت زیادہ ٹائم دیں گے آپ کو یہ سارا حکام کروائیں گے اب اس کے بات آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ بات ہمانے پلے ہوگی یس ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اٹھیلہ آ رہا ہے آپ نے پتا کیا کرنا ہے میں نے پانچویں سے چھٹے یونٹ میں جانا ہے میں نے دوبارہ اس کا ریفرنس دینا ہے آپ نے بھول لے ہونا یہ ہر جگہ جائیں گے آپ دنجھے بھول کے لکھائیں جب ایکٹی بائس کریں گے جب ڈائریکٹی ڈائریکٹی میں جائیں گے اگر یہ چیزیں آپ کو لیں اور بعد میں کوئی بھی نہیں کروائے میں کسی جگہ نہیں ہیں چیزیں اب رین اینڈ مارڈن پڑھیں رین اینڈ مرزی پڑھیں اتنی سیکوئنس میں اتنی لوجیکل وے میں اور اتنا پیپر پوائنٹا بیو سے جتنی ہم نے یہ چیزیں بنائی امیزن ٹھیک ہے اب یہ پکی پکائی کھیر ہے آپ نے کھانی ہے ہم نے آپ کو کھلانی ہے یہ بات کلیر ہوگی تو اب آئیں ذرا مل کے ایکسرسائز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بیٹا جو آن لائن ہے آپ ٹائپ کیجئے گا مشال کہہ رہی ہے کہ ایکسپلین کر دینا بیٹا مشال ہی آپ کو سمجھ آئیے جو میں نے ڈیمیٹک ایکسپریشن کو کیا ہے اب لکھتے ہیں آپ اور میں یہ مل کے سالو کرتے ہیں آج چونکہ فرسٹ کلاس ہے ہماری یہ مل کے کر رہے ہیں نیکس کلاس میں میں آپ کو نیکس ٹو یونٹس کیا کریں گے ہم آپ کو اسائن کر دیں گے رولز بتا دیں گے آپ لوگ گھر سے یہ جو ہوم مرک نہیں ہوتا بچوں مال سی ایس ایس بیٹا لکھنے والا کام ہے ایک دیرے سفیر آف رائٹنگ سٹوڈنٹ کے اندر رائٹنگ کا بہت زیادہ فیر لکھنے سے گبر آتا ہے تو ہم آپ کو لکھنے پر لگا دیتے جیسے بچے نہیں لکھتے شروع سے اور امتحانے لکھنے کا ہے بھائی پڑھنے کا نہیں پیپر میں لکھ کے آنا اور دن میں دو پیپر دینے یہ بڑے نروز کا امتحان ہے آپ کا تو جتنا زیادہ لکھیں گے اتنی ہی فریکوینسی اور فلوینسی آئے گی چلیں چرو کریں کامیابی سادگی کامیابی کی علامت ہے ہمارا پہلا سنٹینس یہ تھا سادگی کیا ہوتا ہے سمپلیسٹی شاباز لکھیں سمپلیسٹی اس اس آنا چاہیے آر آنا چاہیے اس آنا چاہیے کیوں اس آنا چاہیے کیونکہ سمپلیسٹی 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 ہو سکتا ہے کیوں میں پروپر نہیں ہے افسرٹریکٹ ناؤن افسرٹریکٹ ناؤن افسرٹریکٹ ناؤن کیا ہوتے ہیں آسان سا بتاتا ہوں ٹوٹکا جتنی نون مٹریل چیزیں جتنی اچھا نون مٹریل کونسی گولہ مارے جتنی آپ کے فیلنگز اور ایموشنز وہ سارے افسرٹریکٹ ناؤن لاو ہیٹرٹ انتیلیجنز میری بات سنی جن کو آپ فائیٹ سینسز سے چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے ٹاچی نہیں کر سکتے بہادری بہادری نظر آتی ہے بریوری بہادر آدمی نظر آتا ہے تو بریوری افسرٹریکٹ نہ ہونے بیوٹی نظر آتی ہے بیوٹی فلوور نظر آتی ہے موت نظر آتی ہے دا ڈیک نہیں ہوتا مرا وہ بندہ نظر آتا ہے تو جدنے بھی آپ سے ٹریکٹ نہ ہونے اسے پہ لائٹے کرنے دا ڈیک نہیں ہوتا 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 ایسی بولتے ہیں میں رولز کریں گے برحال تو یہ سمپلیسٹی آگے کیا کریں سمپلیسٹی سمپلیسٹی آہ سمپلیسٹی آہ سکسس آہ آہ سکسس شباز ٹھیک ہے بیٹا آگے پلسٹ آپ بھی ڈالیں فرحال لکھیں گے نہیں تو پھر بڑی گھڑ بڑھ ہوگی اب جیسے میں پوچھوں آپ نے کچھ سوچنے کروانا باقی آپ لکھیں گا آپ سو شروع کرتے ہیں بیٹا آپ دوسرا سنگنز غلط کروانے آج کا پاکستان کامیابی کی راہ پر کام زن ہے آج کا پاکستان پاکستان ادھر ادھر آن لین بھی آگے پاکستان ٹھیک ہے آج کا پاکستان شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جنا آج کا پاکستان میں بتا دیتا ہوں ٹوڈے اوپر کے آئے گا بات پراثی آئے گی ٹوڈے اوپر ہو کر اور آگے ایس ٹوڈے پاکستان اب آگے کر آج کا پاکستان ہوگی پیس آنا چاہیے میار ٹھیکی ٹوڈے پاکستان ایس آگے 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 شے باعھ برادر آپ کریں آپ کا نام کیا ہے آپ ذرا تھرڈ سنٹینس کریں احجاز ایک منجا ہوا سیاستان ہے سر منجا ہوا جی کسی کو آتا ہے منجا ہوا ملچور سمجھدار سمجھدار اب میری بات سنو سارے لوگ ادھر دیکھو سب سے پہلے انگلیش میں جب سنٹینس ہم لکھتے ہیں ہم جھونٹے ہیں سبجیکٹ سبجیکٹ کیا ہے کیسے پتا چلے گا کہ اس فکرے میں یہ چیز سبجیکٹ ہے کیسے پتا چلے گا شہباش بیٹا ٹھیک ہے فکرہ آپ کا پرانہ ایکسپیریس بھی ٹھیک ہے ایکسپیرٹ بھی ٹھیک ہے گوڈ میں کیا بات کرنا تھا ابھی کیا بات کرنا تھا سبجیکٹ جگٹی بار میں کیا کہتا ہاں شرح بھی ٹھیک ہے ہر وہ لفظ جو ہوں کا انسر دے گا فکرے میں وہ فکرے کا کیا ہوگا ہاں ازاز ایک منجہ ہوگا سیاست دانے ہوں ہوں کے ساتھ کوسٹین کریں گے ہوں کے ساتھ نہیں کرسکتے ہوں کا جو بھی انسر دے گا وہ کیا ہوگا فکرے میں سبجیکٹ 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 کیا ہوتا ہے about which something is talked about جس کے بارے میں بات یا action doer کام کرنے والا فائل نہیں فکرہ کر لیتا ہے پہلے مجھے یہ بات سمجھا لیں او کا جو انسر کرے گا وہ کیا ہوگا اور جو وقت کا انسر کرے گا بیٹھا وہ بھی سبجکٹی مجھے دیکھو میرا نام دیم ہے یہاں مجھے دیکھو میں کہتا ہوں کہ اس کا سبجکٹی بتاؤ مجھے دیکھو فکرہ میں کیا بتائے گا سبجکٹی مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو نکی مجھے 3 جو او اور وٹ کا آنسر ہے اچھا ملو اور وٹ نہ کرتے ہیں او بھی سبجکت کو بتاتا ہے وٹ بھی سبجکت کو بتاتا ہے what is the difference شاپاش او بے گا ہمیشہ پرسن کے لیے میں کہتا ہوں انگلیش is my ایسی یو وٹ کا آنسر دے گا وہ بھی سبجکت ہوگا جو وٹ کا آنسر دے گا وہ بھی سبجکت ہوگا وٹ کا جو آنسر دے گا وہ آئیڈیا ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے جو وٹ کا آنسر دے گا وہ بندہ یا بندی ہو get my point اور جب بھی فکرات کے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی clause بنا سنوے ورد clause فریز کیا ہوتی clause the combination of subject and verb clause کیا ہے دیکھ لو بیش the combination of subject and verb جب subject اور verb جی کلناز کیا کہنا چاہتی بیٹھا ٹائم کر دیں سبجیکٹ اور verb ملتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے جیسے ابھی فکرہ کیا پڑھ رہتے ہیں اجاز ایک منجا ہوا سبجیکٹ اور verb کیا ہے اجاز آر ہوگا ایم ہوگا ایز ہوگا اجاز ایز جو ہے یہ اس پورے سنوے اجاز ایز یہ تو فوری لگا لیا کرے نا سبجیکٹ ڈھونڈے اور اس کے ساتھ verb کون سا آئے گا تو کلاز تو بنائینا پاکی تو نکرا مانی جاتا ہے کنفیوز ہونے والی بات کی نہیں اجاز ایز ہاں جی مجھا ہوا اب پتہ چل گیا نا جو سیانات ہے سمجھ دار ان سٹوڈنٹس نے مچور لکھا تھا ایکسپیرینس لکھا تھا یہ صحیح ہے اجاز is آ مچیور پولیٹیشن یا اجاز is این ایکسپیرینس پولیٹیشن دونوں ٹھیک آ مچیور این ایکسپیرینس اور کیا آ سکتا ہے سیزنڈ بالکل ٹھیک ہے بیٹھ کس نے بولا ہے سیزنڈ سمجھ نے بولا لیکن مچھے لکھا ہوا اچھا چلو میری بات نہیں ہے جی نیکسٹ یہ دکھوں ملوو 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 ملو ملوو و جو ویڈ ہوتے ہیں ڈبلی ایچ کویسٹن ویڈ آپ نے سنے نا ویڈ ویڈ ہاو ان کو کار دو لو میں اڑا دیا اس کے بعد بھی فکرہ انٹراغٹی بھی رہتا ہے سوالیا فکرہ دیکھ لیں ان لفظوں کو اڑا بھی نہیں تو سٹرکچر کیا ہوگا بیٹا کوسٹر والا ہوگا تو سٹرکچر کیا ہوتا ہے پہلے ور پھر ساتھا فکرہ ہے آئے ایم سوالیا فکرہ ہے ایم آئے ساتھا فکرہ ہے یہ ذہن میں بہت جائے گا سوالیا فکرہ میں کوش ان مات کو لازمی آئے گا اگر نہیں ڈالیں فکرہ ہی گلتا ہے ان لکتے کی جس کو آپ پھل سٹاپ بولتے ہیں جب کوشن کیا جا رہا ہے تو کوشن مارک تو آنا چاہیے اس میں کنفیجن آ رہی ہے آپ کو جو کنفیجن آ رہی ہے میں آپ کو کنفیجن آ رہی ہے آپ کو کنفیجن آ رہی ہے اگر میں کہوں میں آپ کو کنفیجن آ رہی ہے جو کنفیجن آ رہی ہے سوال نہیں ہوتا یہ سکیٹمنٹ ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال ہے درمیان میں شروع میں نہیں آ رہا کچھ بھی آ جائے اس کے بعد سکرہ سوالیہ کا سٹرکچر ہی نہیں بنتا یہ کر رہا ہوں گا میں آپ کو یہ جو ہم پر آئے گا یہ بارے ارسلان وہ تو ڈیریکٹ کوسچن یہ ہے یہ ڈیریکٹ کوسچن یہ ہے جو رہا ہوں گا کیوں رہا ہوں گا یہ ہے وہ یوں آگے ہو جائے گا پھر بچوں کو نا کر دیں گے نہیں ہوگی یہاں تک بار بیٹا آگے یہ سکرین آپ کے سامنے تو وائی آر یو ناٹ ہیپی ٹوڈی کوسٹین مار مکرر سٹیج پر ہے مکرر کیا ہوتا ہے ہاں اردو بھی نہیں آتی چلے میں نے کوئی آپ کو لائٹ موڈ میں دیکھیں انگریش کا جو پہلا بندہ ہے جس نے انگریش میں لکھنا شروع کیا اسے پہلا انگریزی نہیں لکھی جاتی تھی اور اس کا نام ہے جیکری چوہ سر تیرہ سو چالیس میں پیدا ہوا اور چودہ سو میں اس کی ڈیتھ ہو گئی میٹھا یہ میں کوئشن والا بات میں کرواؤں گا یہ تو بچے نے پوچھا تھا ستارہ یہ کمپلیٹ میں کرواؤں گا پنکجویشن میں کرواؤں گا کیا بات کر رہا کون آپ سب نے ایسے کی ہوگی یا ایسے کیا ہوگا آپ نے مسٹر جیپس پڑھا ہے مسٹر جیپس کونسی نمیسے پڑھاتے تھے لیٹن اینڈ گریک آپ کو یاد نہیں ہوگا لیٹن اینڈ گریک دو زبار میں پڑھاتے تھے آپ نے فسٹی ریٹھ ہیرو پڑھا تھا ونسٹن چرچل کا بھول گیا ہوں گے پڑھا پڑھا ہوں گی ایسے کی ہیں بیا یہ تو ہوں بڑے چھوٹیوں وہاں پہ چرچل کا جب اٹمیشن ہوا تھا ہیرو سکول میں اس نے کس پیپر میں بھول گیاں مارے تھے لیٹن کے پیپر جو لائک لوگ ہوتے تھے بہت کمپیٹنٹ لوگ ہوتے تھے جورب میں ان کو کونسی لینگوز پڑھا جاتی تھی لیٹن اینڈ گریک اور چرچل کب کہا چیکنڈ ورڈ بار کرو چرچل ہے میں کیا کہنا چاہ رہا انگلیش پڑھا موڈل پنامنام ہے سیگنڈ ورڈ بار تر میں سے چپس کو بھی احساس تھا کہ یہ ختم ہو رہی ہے یہ دیڈ لینگوژیز ہو رہی ہیں اور سب سے ریچ کسر بھی جنان کے ہی ہے رومن ایمپائر کا پھر آتے ہیں یہ انگریز آنے مرحان جیفزی چوستر میں چوستر نے پہلے ریلیجن کی زبان لیٹن تھی اور فلسفی کی زبان گریگ لینگوژی جنانی زبان اس نے پہلی بار انگریزی لکھی دیکھو تر انگریزی کہتا اردو اردو پہلی بیسے سنانے چاہیے تھی وان دیت اپرال ویدھی سورے سکتے وان دیت اپرال ویدھی سورے سکتے دار دوستیا مارچ اس پر توداروکتے ایک لفظ کتا رہے ہیں ہی نہیں سمجھے اردو کی پہلی گزل سنو ایک لفظ کتا رہے ہیں فلسفی فلسفی اردو کی پہلی گزل ہے سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کارٹو کیسے ہم دیری رکھیں یہ میر خسرو کی ہے برحال تو ہماری نئی جنرلیشن کا اتنا بڑا دنیا ہے نا کہ نہ تو ان کو کلچر کا پتہ ہے جو اپنے کلچر ہیں اپنے ترڈیشنز اپنے کسٹمز اپنے نومز کا نہیں پتہ اپنے رائٹرز کا نہیں پتہ اپنی سٹوریز کا نہیں پتہ تو جب ہم دلیور کرنے لگتے ہیں تو بہت زیادہ اوبسٹیکلز آتی ہیں یہ دلیور کیومنیکیٹ کیسے ہو سمٹیم میں فیل آئیم ٹیچن ٹو دی چیرز آئیم ٹو دی چیرز کوشیوں سے بات کر رہا ہوں کیونکہ شیئرڈ فیلنگز نہیں ہیں انفرمیشن شیئرڈ نہیں ہیں تو تو آگ کو اپنا آگ کو آگ کو کرنا چاہیے آپ چھوٹکاران بیٹا اگر سی ایسس کرنا ہے تو اس سے چھوٹکاران حاصل نہیں ہو سکتا آپ کو کلچر کا پتہ ہونا جائے یہ سیمیلیزیشن کیا ہوتی ہے کلونیالیزم کیا ہوتی ہے یہ کیونکہ آتے ہیں پیپل میں چیزیں آپ سے ڈسکشن ہوتی ہیں اور یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ تو عام آدمی کو پتہ ہوتا ہے اور ہوتا بھی تھا اب نہیں ہوتا جو آج کل کی نئی شیپ آ رہی ہے یہ بطن کیا پڑھ کے آ رہے ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ جاتی بار کچھ نہ کچھ پڑھ کے ضرور آ رہے ہیں مقرر سٹیج پر ہے جی فکرہ کریں انگریزی مقرر کی کیا انگریزی ہے بیٹا ایدھر ٹائپ کرو یہ غلط ہے فکرہ پرہانہ اب ٹھیک ہے گلناز کا ٹھیک ہے فکرہ ہاں یہ غلط دیکھ لو خالی بیٹا سپیکر نہیں ہو سکتا یا تو آج سپیکر آئے گا دار سپیکر آئے گا دار سپیکر دار سپیکر دار سپیکر اس آن دار سپیکر میری ایک بات سنو آپ سارے آپ سب سے زیادہ غلطی ہیں گرامر میں نے آرٹیکلز کی کرتے ہیں ہم ٹھیک کرتے ہیں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں وہ غور سے سنو تم کے ساری باتوں وہ غور سے سننے والی ہیں تو کوئی بات نہیں آرٹیکلز جو ہیں آرٹیکلز آر گوٹیر مینن ناؤنز جو ا ہے این ہے اور دی ہے ان کی جڑے ان کی شاہد ہے کس میں ہیں ناؤن کے ناؤن کے بغیر آرٹیکلز ہانت نہیں لیتا جب بھی کہیں بھی ناؤن آئے گا اس کے ساتھ آرٹیکل آئے گا اور میں ابھی صرف ایک ناؤن کے بات وائس ہو سکتا ہے گرلز ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی خاص تو نہیں ہے نا روڈ روڈ ہو سکتا ہے سکول جس کے پلورل بھی بان سکتے ہیں کامل ناؤن اور سنگلر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو خمیہ آسان کریں ناؤن دو سر آتے ہیں we can't i dontて uncountable یہ تو پتا ہے li ڈا اور من ڈا ڈا ڈ اب پuffle اندff지만 ایک اسے بھی ضریق سکتا ہوں نعم ایسے بھی ضرق سکتا ہوں ہمAmourbp !! در مست شنید ایسے بھی ضرق سکتا ہوں نعم ایسے بھی ضر interessante شوگر کچھ کی بھی نہیں پلورل باندھا کاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل کا پتہ کیسے چلتا ہے بیٹا ان سے پہلے گنتے ہیں کہ آلو باندھو تھری لگا کے دیکھو یا ان کی پلورل کر کے دیکھو تو انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں ان کی پلورل انکاؤنٹیبل اسی لیے کہ اس کو آپ گن نہیں سکتے بھادری کو گن سکتے ہیں جانت کو گن سکتے ہیں نہیں نہ گن سکتے ان کی پلورل بھی نہیں بلدھا ٹھیک ہے میں صرف بات کر رہا ہوں ابھی وہ ناؤن چو کامن ہو اور سنگولار ہو دیکھو نا جہا سیدھ سپیکر ہے سپیکر ہو سکتی ہے نا سپیکر دو سپیکر دو سپیکر دو سکتی ہے اب یہ کرا دیکھو I saw a boy on یہ سکتے ہیں ٹھیک لگا ہے کون رو قد اگوہ مس ایک سے مجھے یہ بتاؤ اس میں نہون کون کون سا ہے rin دونوں ناؤنے ہیں دونوں کامن روڈ ہے جاییک 11 ڈالآسہ وہ ابھی پہدہ نہیں کون ہیں کامن ناؤنے اور سنگولار ہیں آئیسہ کال اور اسیدھ بھی ہوا رہا رہا ہو نا خوٹی میں نے ابھی کہا کہ یہ ناؤن تھا تو ناؤن کے ساتھ اٹھیکل آنا چاہتے ہیں ایسا چاہے ارتو میں ہو میں نے روڈ پر ایک لڑکا دیکھا یا ایک نا بھی ہو میں نے روڈ پر لڑکا دیکھا پھر بھی انگریزی یہی کرنے ایسا آپ وہ ہے تو جب بھی کومن ناؤن ہوگا سنگلر ہوگا اس سے پہلے اٹھیکل یہ آپ کو آجاہن کی جزئی ہی ہے یہ ہے یہ ہای ہاں یہ ہای اس یہ ihren ہا یہ ہاں یہ ہاں نہیں کری یہ آپ جانتے ہیں تو قومنون سے پہلے اے ان br مائے ہار دے اور کچھ نہ کچھ آنا چاہتے ہیں تو دا سپیکر از آن اب دی کی سمجھ لگتی کیونکہ سارے سپیکر کی تو نہیں بات کر ایک خاص سپیکر بھی بات کر رہے ہیں جو سٹیج پر ہے چلیں آگے چلتے ہیں جی بیٹا پوائے اور روڈ تھے علی طارق صحیح کہہ نہیں دا سپیکر از آن دا سٹیج ہوگا علی نا سٹیج کے ساتھ بھی آٹیکل لگی گا جی آگے چلتے ہیں میرا گھر مسجد کے سامنے ہے میرا گھر میرا گھر می ہاؤس اب دیکھ لو ہاؤس میں کامان نہ ہوگا خالی ہاؤس تو نہیں دیکھ رہے می ہاؤس می ہاؤس می ہاؤس is می ہاؤس موسک موسک یا آف دا موسک کیونکہ کارس مسجد کے سامنے گھار ہے ساری مساجد کے سامنے میرا گھار می ہاؤس is in front of the masjid ٹھیک ہے پیٹا یہ in front of masjid بھی ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے آلی تارک آگے نیکس لکھرا کرو نا ذرا یہ بھالا پریب لوگ لالچی کیوں نہیں ہوتے موسیقی 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 غلط موسیقی موسیقی غلط موسیقی جب دا پور لگا دیں گے جو پیپل لگانے کی ضرورت نہیں موسیقی موسیقی ناٹ گریڈی موسیقی موسیقی آگے کوئی سنمارک بھی آئے گا موسیقی 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 بٹا غلط ہے فکر آپ فرہانہ موسیقی آرائے گا بٹا موسیقی موسیقی اوپر فرہانہ بھی گلناز کا بھی آنگل ناز کا ٹھیک ہے موسیقی بیٹا پیپل نہیں ہوتا پیپل ہی ہوتا ہے اور جب دا پورٹ لکھ دیا ہے تو پیپل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دا پورٹ دا ریچ دا یوز دا پورٹ دا پورٹ سے مراد ہے دا پورٹ پیپل دا ریچ سے مراد ہے دا ریچ پیپل پیپل نہیں ہوتا 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 ہے دا سو اس کو نویوں کو نایی آرکا رہا ہوتا ہے دنیا سے سونے لوگ بیٹی بیٹا لازجی کو گریڈی بولتے ہیں ستارہ پیپل لکھنے کی ضرورت ہاں کیوں نہیں بیٹا میں نے بتایا ستارہ پیپل لکھ بھی دے تو غلط نہیں ہوگا بیٹا نا لکھی نیکس فکرہ تھا ہمارا جی شہزاد ایک امدہ ماہرے تعلیم ہے یہ کرو بھئی سارے شہزاد ایک امدہ ماہرے تعلیم ہے کلاوز بناو شاباش کلاوز تو بناونا سبجیکٹ اور ورپ تو لکھونا جلدی جلدی کم از کم سبجیکٹ اور ورپ کو تو کلیر کریں شہزاد جید آئے وقت ہے شہزادیں کیا ہے امدہ ماہرے تعلیمی ہوسط کے امدہ کو بتا ہے اب باہر ہے امی باہر امی باہ photopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsopsops 증 grandchildren نہیں نہیں نوبل نوبل ایکسیلنٹ ایکسیپسنل بھی ٹھیک ہے بٹا شہزاد is an ایکسیپسنل ایجوکیشنیسٹ ہوگا شہزاد is an ایکسپرٹ is a skillful is a great ایجوکیشنیسٹ ایجوکیشنیسٹ ایکسیپسنل ایجوکیشنیسٹ یہ ستارہ ٹھیک ہے بٹا شہزاد is a great educationist آپ کو بھی ٹھیک ہے بٹا great آئے گا تو a great excellent آئے گا تو an excellent بالکل شاپاش آپ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں اچھا یہ اگلا آپ سب غزت کریں گے ہر شخص جلدی میں ہے کرو ہر شخص جلدی میں ہے everybody ahh everybody has in a haste is in haste phase dopamine phase which no hurry hmm everyone or everybody باٹی از انہری نہیں از ان آہری بالکل صحیح ہے گلناس ان آہ اے گا بیٹا ستارہ ٹھیک ہے یہ فکس ایکسپریشن ہے بیٹا ایک کٹ دیں گے تو فکرہ غلط ہے انہری ہوتے ہیں انہری ہوتا ہے میک نائز ہوتا ہے بتا ہوں میک نائز تو نہیں ہوتا میک آہ نائز ہوتا ہے یہ فکس ایکسپریشن ہے ایک اٹھا نہیں سکتے آپ انہری میک آہ نائز تیل آہ لائی سمجھ لگی آپ کو گلناس انہری آئے گا بیٹا باقی فکرہ ٹھیک ہے آپ کو ایکسپریشن بھی آسکتے ہیں ایڈوکیشنل ایکسپریشن نہیں آئے گا بیٹا نیکسٹ ہے جی ہر کوئی دولت کی دیوی کا پجاری ہے ہم ہم ایکسپریشن پاکیشن مجھے پوچھ لو میلنگ کو میرے سے پوچھ لو بطا ہوں انگریز کس کی لکھنی ہے everybody is after money ٹھیک ہے بیٹا صحیح ہے فکرہ کافی علینا بہتر everybody is after money everyone is worshipper پوجھاری کونت عبادت کرنے والا پوجھنے والا پوجھنا اور worshipper پوجھنے والا everyone اور everybody is our worshipper goddess everybody is the worshipper of the goddess یہ صحیح لکھا ہے علینا نے everybody is after money اب سنگل پریزنٹ میں کریں تو یہ بڑی آسان سی اچھی انگریش بندر کیوں چونکہ ہم نے is use کرنا ہے اس لئے یہ فکرہ سا بنا ہے سر یہ جو سینٹنز کیا رہا ہے سینٹنز کیا رہا ہے سینٹنز کیا رہا ہے سینٹنز کیا رہا ہے اگر ہم یہ سینٹنز کیا رہا ہے یہ جو ابھی فکرہ کیا ہے everybody worships everybody worships everybody is after money وہ ہی تو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو exact کرنے ہی نہیں جیسے میں نے بتایا سب سباہ دکھانا وہ تو میلنے کیلئے گا ہے اپنے یہ جبھی میلنے کی آپ نے دیکھنا ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہے تو میں دونوں طریقوں سے آپ کو بتا رہا ہوں everybody is the worshipper of the goddess of wealth repute your sentence everyone is the worshipper of money ٹھیک ہے goddess 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 g-o-d-d-e-d-s 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 goddess ڈیو-d-e-d-s جو-d-e-d-s everyone is ashamed everyone is ashamed is ashamed all the people are ashamed everyone is everyone is ashamed everyone is embarrassed ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا دسمبر ایک ٹھنڈا مہینہ نہیں ہے نہیں ہے اس دسمبر اس دسمبر ناٹ آ کولڈ مند اور دسمبر کا ڈی کیپٹل آئے گا حسد آپ فکرہ نہیں کر رہے گا صداقت ایک اچھائی ہے اور اعلیٰ کردار کی علامت ہے پرائی مارو آپ پتھانے آپ کو میں نے بریک ہی نہیں کی خود بھی بریک نہیں کی یہ بڑی زیادتی ہو گیا نہیں بڑی ضرور نہیں بیٹا غلط ہے اس دسمبر ناٹ آ کولڈ مند بیٹا پہلے دیکھو نا ایز آئے گا پھر سبجیکٹ آئے گا آپ نے ایز ناٹ گل ناز اکٹھا لکھے دیا ہے ایز ایم آر کے بعد سبجیکٹ آتا ہے پھر ناٹ آتا ہے ایز دسمبر ناٹ آ کولڈ مند صداقت ایک اچھائی ہے ہاں جی صداقت کیا ہوتا ہے ہاں اچھائی کی کیا انگریزی ہے جدو ہالی جی لہنا میرا نام مچھا مر جانی ہوں وہ کیا انگریزی کرنگی when you slowly simultaneously ڈیٹس میں نہیں آئی ٹائی ایڈ پلیس یہ والی انگریزی نہیں کرنی انیسٹی on esty ایج ایج silent and honesty is our our honest is our quality yeah honesty yeah truthfulness is our virtue چھاباش آگے بھی علینا کرو نا اور اعلیٰ کردار کی علامت ہے اور اعلیٰ کردار کی علامت ہے اور اعلیٰ کردار کو کیا بولے گی نوبل کیریکٹر یا ہائی کیریکٹر نا truthfulness is a virtue اور اعلیٰ کردار کی علامت ہے and a symbol of ہائی کیریکٹر honest is a virtue truthfulness یا ہونیسٹی is a virtue and a symbol of ہائی کیریکٹر آخری سمٹینس ہے صداقت کسی سے نہیں ہونیسٹی is a virtue and a great example and a great example a great symbol or sign of ہائی کیریکٹر علی تاریخ آپ کا سمٹینس ٹھیک ہے بیٹا is not afraid of all نہیں آئے گا علی تاریخ نا نے لکھت ہو گیٹا صداقت is not afraid of anybody or anybody ٹھیک sorry 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 preposition کیا آتی ہے off jealous کے پاس preposition کیا آتی ہے off میں کہتا ہوں کہ میں اسس سے جلتا ہوں ایسے دوڑی کو لگا i am jealous promise کیونکہ ہم سے کا ترجمہ پرام کرتے ہیں ہے نا اور جو نہیں تو jealous کے پاس off ہی آتا ہے enemy کے پاس off ہی آتا ہے afraid کے پاس off ہی آتا ہے preposition fix ہوتی ہے اور ان کو یاد کرنا چاہیے سرے preposition سے fix ہوتے ہیں جس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں fix ہوتی fix ہوتی وہ verb کے ساتھ ہوتے ہیں ایکس کے پاس on یا upon یا کیوں آتا ہے پہتا ہی کیوں آتا ہے لیکن آتا ہے یہ نہیں سمجھے مطلب کچھ ناؤنس ہوتے ہیں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں ہاں ہاں وہی میں بھی یہی ہو آپ خود کو کیوں کنفیوز کیا دماغ میں چل رہا ہے بولو اسپلین تو کرو بہتر ہے یاد کرنا دیکھیں fixations ہوتی ہیں تو کھنی یاد کرے ریڈن سے سارا کچھ آ جاتا ہے اور جب آپ afraid کے بعد بار بار off ہی پڑے گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ afraid off ہی پڑے گے اور اس طرح تون لوگ سمجھ آپ کو تو اردو نہیں آتی میں نے ابھی نہیں بتا رہا میں اگالیب کے شعر دور کی پاس ہے جون الیہ کے شعر انگریزی میں ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے بڑے ہم وہ ہے آپ کو دھیر سارا پڑنا پڑے گا اور کچھ بکس کے نام دکھ لو میں نے آپ کو شروع میں ریکمنڈ نہیں کی ایک آپ بکس کا نام لکھلیں تاکہ conquest of happiness the conquest of happiness conquest conquest Q-U-E-S-T conquest ہوتا ہے ایس اتھا conquer کرنا آف ہیپی نیس بائے بیٹرنٹ رسل اس بک سے چار پانچ بار پریسی کا پیسے جا چکا پریسی کا پیسے جنا بھی آئے تو بڑی کمال کے کتان بہت اچھا لکھتا ہے نوبل لاوریٹ ہے میتھمیٹیشن ہے پولیٹیکل تنکر ہے بڑا فیلوسفر ہے ایک لفظ ضائع نہیں کرتا جی بہی آف ہیر بڑی کسی نے بگواس کی تھی یا پڑی ملurg جو بک کا میں نے نام بتایا ہے اس پہلے چیپٹر کا لازت پیرا گراث دوزار دس کے پیپر میں پھر میں اگلے میں تجھے سن بھی بتا دیتا کتاب میں سامنے رکھتا اب بدوں کے ریڈنگ کے نا اور وہ آپ کو یہ کہیں کہ جی تو کبھی پڑے ہی نہیں ہیں وہ دکانداروں کے پاس گیا نا کیا گٹا بیٹرین بار کمال کا تینکہ رہا ہے کیا آواز اس کا اٹھپریشن دیکھیں پانچویشن کا جروز دیکھیں ٹیکسٹ بک لانی ہے نیو کتاب محلوانوں سے گائیڈ بک نہ اٹھا لگے میرے پاس سمجھیں ٹیکسٹ بک جو ریسل نے دیکھی ہوں ٹیکسٹ بک بھولنیاں دیئے نا پردوبہ راستہ آپ کو مل جائے گی انہوں نے کہی کہ ہمیں ٹیکسٹ بین ریڈنگز والوں نے بھی پبلش کر دیئے پہلے یہ نایاب بک تھی ہم مل جاتی دونہ ایسو کی مل جاتی ہے ایک یہ بک ایک دا لیسنس آف ہسٹری دا لیسنس آف ہسٹری دا لیسنس آف ہسٹری یہ بک ہے ویل ڈیورینٹ کی وی ڈیورینٹ دی یو آر این ٹی ڈیورا بھی لوگ پڑھتے ہیں ویل ڈیورینٹ بھی پڑھتے ہیں یہ بیٹا آن لائن بھی ہم مل جاتی ہیں کتابیں یہ لیکن یہ آپ کو ہارٹ فارم نہیں چاہیے اچھی بہت اچھی کتاب ہے آپ مجھے بتاؤ نا آپ لوگ سی ایس کی بن کے کیا چاہتے ہیں آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کا مجھ سے سی ایس کی بننا ہے کیا بننا کیا کرنا چاہتے ہیں سی ایس کے بارے جو آپ کیا چاہتے ہیں بنا دیا پھر پاؤ تو سی جاؤ بیٹا پڑھن بھی ایسی لگ گئی جو آپ کیا چاہتے ہیں سر کرنا سر نالجز کیے کرنا اس کے بیٹیٹر منجو پھر میرے سے زیادہ نالجز کیا تو دیٹر کرو میں تو روز پڑھتا پڑھاتا ہوں سر ہارے کارن افسد پاؤر اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں محسن بھائی دیکھیں نا آپ لوگوں کو بہت پاؤر چاہیے پاؤر اور لینٹیڈ اپروچ ہے نا سر ہی تو آپ نے تکھیں سر ہی دیکھیں سر ہی دیکھیں سر ہی تو آپ خود خوئی کریں دیکھیں پاؤر چاہیے لیڈ کیوں محسن پاؤر بیٹا چاہیے پاؤر دے دیں پاؤر کا کیا کہہ کیا آپ پاؤر بزاتے خود مقصد ہو سکتی ہیں میں ہمیں بس مجھے پاؤر ہی چاہیے پاؤر آگئی ہے اب میں کیا کروں لارڈ اپٹر کی بڑی فیمس کوڈ ہے اپ کو بتائیں سارے بڑے اچھی ہیں بڑے شریف ہیں اچھ اچھا سوچتے ہیں بڑے شریف ہیں بڑے شریف ہیں بڑے شریف ہیں بڑے شریف ہیں پاؤر چاہیے جی اب پاؤر کا کرنا کیا ہے یہ میرا گناہ سے لوگوں پہ روک ڈالنا ہے امپریس کرنا ہے کوئی نہ کوئی تو اس سے کیا میں دیکھا ہوں پاؤر سے رسپیکٹ آتی ہے پاؤر سے رسپیکٹ آتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ جو پاؤر پول لوگ ہیں وہ ہائیلی رسپیکٹ ہیں نہیں ہے خود سے اپنے مجھے سوال تو کریں وہ ہیں کہ لوگ کوش آمد اچھا تلیں ویلد چاہیے آپ لوگوں کو چھوڑی پیسہ چاہیے اور اس ٹوٹل کہتا ہے کہ منای آز گاٹ ُو فول پرابلم منای ایٹسل لیٹسو آہ ایس لیٹس ایس نائل سوال او پیسہ وزارتہ خود خوشی کا ضریقہ نہیں ہے میں پیسہ جی میں ڈال کے دمائی ڈالوں گا نہیں نا پیسے سے کچھ گریسوں گا گھر گاڑی کچھ اے نہ کوئی وہ ایک ٹول ہے وہ سورس ہے منی جو ہے وہ میرا اوبجیکٹیو نہیں ہے پاور بھی سورس ہے پاور میرا ٹارگٹ تو نہیں ہے تو منی بھی سورس ہے اور دوسرا منی کے ساتھ یہ پرابلم ہے the more you earn the more you want جتنا کماتی ہے اتنا ہی کوئی دنیا میں بندہ نہیں ملے گا جو کہہ وہ بہت کمارا ہے اب میں نے یارشی کرنے اڑانا ہے ابھی ملائے گا اب ہم شہور ہونا چاہتے ہیں شہور چاہیئے کسا یہ ٹارگٹ آپ کا سلیپریٹی بننا چاہتے ہیں now you are slave of the opinion of other people دوسرے آپ کو مشہور کریں گے آپ کیا یہ بیٹر نہیں کرتے ہیں اور without reputation آتی ہے without reputation without کسی چیز کے reputation ملتی ہے بغیر کسی بجا کے چلے بھی دارتی ہیں نہیں سکھ سمجھ آری بات میں کیا چاہیئے انسان کو سکول اب یہ ساری چیزیں آپ کو happiness سکول ہی چاہیئے ہوتا ہے CSP بن کے پاور بھی آئی کہ اچھا لگے گا سکول ملے گا خوشی ملے گا پیسہ آپ چاہیئے ضرورت ہے خوشی ملے گا and کیا بتا ہے آپ کا happiness and happiness ہی ہے جہاں سے بڑا بھی گھومکے چلے جائیں کہ یہ کر کے مجھے بڑا اچھا لگے گا تو اس سب نام دیکھیں بھوکا کہتا ہے کہ happiness آپ کو دکان سے کلو کے حساب سے ملتا ہے کہ ایک اور مجھے خوشی ملے گا happiness کو کانکر کرنا پڑتا ہے you have if you want to become a happy person you have to achieve happiness کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے دولت ہے بچے ہیں بی بی اے زیادہ کچھ اپڑتے ہیں ان کے ساتھ اموشنل پرابلم ہے سائکلوجیکل پرابلم چل رہے ہیں جو دوسری بک میں نے کہا ہی وہ یہاں پہ پڑھاتے بھی ہیں جو وہ یہاں پہ آپ بس لے لی جائے گا تو پڑھا دی جائے گی آپ کو ٹھیک ہے بہت اچھے کتابیں ہیں ان کی آپ نے عادت ڈالنی ہے آپ کو نا سمجھ کوئی پریشان نہیں سمجھ آپ کو کچھ نہیں آپ نے ریڈنگ کر دی ریڈنگ کیوں کرنی ہے کیونکہ جو پیسی اور کمکیینسل میں پیسی جاتے ہیں وہ بڑے اچھے رائٹرز کیوتے ہیں آپ لوگوں کو عادت نہیں ہوتی بیسی لینگویج پڑھنے کی وہ باتیں نہیں مشکل کرتے باتیں کرنے کا انداز ان کا تھوڑا کو مشکل لگتا ہے کیونکہ میرا اور آپ کا مائنڈ ایکسپوز نہیں ہوا ہوا لینگویج نہ ہم نے کبھی آرٹیکلز پڑھے ناوپیزن پڑھی ریڈنگ تو ہے نہیں ہماری تو یہ کتابیں جو لیسنز آف ہسٹری بہت بڑا پیٹر ہے آپ تو ان کی ڈیتھ ہوگی پچاس سال ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے بیارہ معلوم لکھے تھا سوری آف سیویلیزیشن ہیمن ہسٹری کی ایولوشن بڑا آتھینٹک رائٹر ہے بہت زبردست رائٹر ہے یہ جو لیسنز آف ہسٹری ہے انہوں نے ڈیارہ معلوم کا تھی سیزن ہماری ہے بہت اچھی لینگویجز کی بہت اچھے ایڈیا یہ دو کتابیں نہیں لیا ایک آپ نے گرامر کے لیے بک لینی ٹو دا پوائنٹ بی اے کی کتاب پورتھ ایر کی یہ آن لائن لوگ بیٹا آپ بھی لکھ لیں آپ صاحب ہے یہ بی اے کی کتاب ہے ہمیں اس کے بی اے سے کوئی لینا دینا پورتھ ایر کی کتاب آپ نے لے دیا اس میں بیسک جو گرامر کے پورشنز وہ ہم کور کریں اب آپ لوگ نیکسٹ یہ ذرا کھیجئے گا کامیابی جو نیکسٹ کانٹینیوز پیرا گراف نا محنت کامیابی کی کنجی ہے محنتی شخص ناکامی سے نہیں ڈگتا یہ آپ ذرا خود سے کریں چار پانچ منٹ ادھے پھر مل کے کریں اپنا اپنا کرنا ہے سادک سادک اس نے اپریڈ او اینی بولی یہ جو آن لائن لوگ ہے بیٹا کانٹینیوز پیرا گراف تین سے چار منٹ میں آپ ذرا کائن لکھیجئے کھن مل کے کریں کچھ لکھنا ایک ایک سنٹین آپ نے لکھنا ہے زبانی نہیں بتانا مجھے غلط بتانی سادک سادک موسیق پاس رکھتا ہے سادک سادک اکھن موسیق مسیق ساکاتا ہے موسیق 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 شویط موسیق ہاں بلناس ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا ستارہ سر میں ہاں ستارہ بیٹا آپ کو بھی اچھا ویجن ہے آپ ڈاکٹر ہیں اب سی ایس پی بن کے سروس کرنا ہے سب نے اب یہ پیرا گراف کرو ذرا آپ کو سی ایس پی بنائیں لکھنا بڑا جو چاہے اوپر سے دیکھنے لکھیں لکھنا بڑا جو چاہے اوپر سے دیکھنے لکھیں ہاں مجھے دانے لکھیں مجھے دانے لکھیں ستارہ بیٹا ہے ہاں نگوں کی دانے لکھیں ہاں ڈاکٹر ہیں ہاں مجھے دانے لکھیں مجھے دانے لکھر تو پر ممنز دنیا نا ایک اس پر تو نہیں نکھرے ہاتھ سکول کے اچھ بڑھائے رہے ہیں کہ سب در تو نہیں نکھرے گا اچھ بڑھائے ہیں خاص بگئے خاص بھی خاص بڑھائے ہیں ایسی جانب سکولکو لگ assert بخار اچھ بچے اب کام��س میں ہ تنسل کیا صديقہ خیفہ چیم اس کے قبیット حگیز د قید تنسل کیا ناکامی فیلیر ناکامی فیلیر ناکامی فیلیر ناکامی فیلیر ناکامی فیلیر موسیقی 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 سیسا بھائی فار نیا ورڈ نیسا اگلی اور کونل ورڈ نیسا کانی بکل ورڈ نیسا آپ اندبسوں کے طریق اگر کل دیکھا اگر کس کو لگ سنوچہ جانا ملوانس یہ کس نے کیا ہے جی ہارڈ ورک از آ برانہ بیٹا ہارڈ ورک از آ کی ٹو سکس ہے ہارڈ ورکی پرسن سمبل بھی ٹھیک ہے بیٹا کی بھی ٹھیک ہے یہ اوپر کیسے ہوگا اکل کیا ہوتا ویزڈم انٹیلیجنس عمل کیا ہوتا ایکشن پرفارمنس اس نے مجھے بھیجا ہے ابھی نہیں کس میں بھیجا تھا میرے سے گم گیا ہے پیشج کر کے یہاں یہ کافی صحیح پیسج کی ہے یہ کس نے کر کے بھی جائے بھی کمپلیٹ فرحانہ نے جو بلیز اکیٹو چینج رائے برمسی ایڈی ونگوھر بڑی دوڑی خرابی ہیں بیٹا پاکی سے کی ہے بڑا فرحانہ ہاں جی شروع کریں پہلا سنٹینس تھا جی محنت کامیابی کی کنجی ہے ہارڈ ورک کی نہیں آگا کی سکسس بلکل ٹھیک ہارڈ ورک کی جگہ آپ انڈسٹیس نیس بھی لکھ سکتے ہیں انڈسٹی ہوتا ہے نا انڈسٹی انڈسٹیس نیس اور انڈسٹیس نیس محنت کو بولتے ہیں ہارڈ ورک کی ٹو سکسس اس آگی آئے گا فرحانہ اور نیکس تھا بکرا جی محنتی شخص ناکامی سے نہیں ڈرتا آ ہارڈ ورکر یا آ ٹوائلر ٹوائل محنت کو بولتے ہیں ٹوائل ایل ای آر ٹوائلر محنت کرنے وقت ہارڈ ورکر یا آٹ ٹوائلر ایس ناٹ اپریڈ آف فیلیر ایس ناٹ اپریڈ آف فیلیر ہارڈ ورکنگ پرسن ایس ناٹ اپریڈ آف فیلیر بلکل ٹھیک ہے بھرانہ نا کامی تو ایک امتحان ہے ٹوائلر ایس آٹیسٹ ایس آٹیسٹ ٹھیک ہے یا ایس آلنی آٹیسٹ میر آٹیسٹ یا ایکزام یا ٹوائل دیکھیں تین بارڈ ٹیسٹ ہے ایس آم ہے یا ٹریل ہے تو یہ آئٹرنیٹ یوز کرنے ابھی ہم نے کیا یوز کی ہے فیلیر پیس آٹیسٹ آٹیسٹ ٹھیک ہے اور انہیٹرمی نیشن اس ایس ایسنشل انہیٹرمی نیشن انہیٹرمی نیشن یا کنسیسٹینسی بلکل ٹھیک اس ایسنشل انہیٹرمی نیشن انہیٹرمی نیشن بلکل ٹھیک ہے رہانہ نیکسٹ ہے جی اور اندہان میں یہ ہوگی اس دنیا میں کامیابی کے لیے عقل اور عمل کا سنگم ضروری ہے بلکل 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 ب وزنم و پر فارمانس اس کے لئے کام یا بے کے لئے فار سکتا ہے کہا پہ in this world اس دنیا میں the blend or the fusion of wisdom and performance is necessary فار سکسس in this in this world چند میں بھی آ سکتا چند میں بھی آ سکتا ٹھیک یہ سوچ بیچار بھی نا کافی ہوتی ہے just wisdom is not in perfection ٹھیک ہے only thinking contemplation سنوہای لفظ contemplate meditate سنوہای meditate meditate سے باتا ہے meditation مراقبہ گہرائی میں سوچنا اس طرح بنتا ہے contemplate لکھنے بھائی اٹھ بیشت only لکھلو only c-o-n contempl t-e-m p-l-a p-i-o-n thinking بالکل صحیح لفظ آپ بول رہے یہ بھی لفظ لکھا جا سکتا ہے only thinking is یا contemplation is insufficient is not sufficient ٹھیک ہے نا only thinking is یا only contemplation is insufficient اور آگے آگے کیا تھا اور محض عمل بھی بکار ہے اور only کی جگہ آپ mere use کر and mere m-e-r-e یہ بھی ہم نے ورڈ پڑھا بیتھا ریپورٹ ٹھیک ہے mere کا مصب only ہوتا ہے mere لیکھے جگہ and mere only action is also بکار کی کیا ذریزیم useless بالکل ٹھیک ہے meaningless یا fruitless and mere action is also fruitless non-worthy use useless meaningless fruitless ریاد اچھا ورڈ ہے اور ہم شاعری ضرور دیتے شاعری سنائی نہیں شکرہ پرل ہے ادا شامع ہو یا آری خلاف جدو جہد کامیابی کی زبان اب ادا پھرتے ہو سردیوں کی شامعوں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں ادا راست راست یا طریق کیا آرام سنی ذرا پھٹیں ادا یا سنی دیگی نہیں آر 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 ایدر دیر آر ایسی آپ اور آپ نے کیا کیا بھٹا آپ نے کی نہیں اور آپ نے کی بھٹا آر محسن سر ویدر میں لگا ہے ٹھیک بہتر ایسی ہو سکتا کیسے کیا ایدر کے ساتھ کھرلیں ایدر ان دارک вечerness لکھ رہا ایدار ان دارک جز آورایں آکھ ایدار ان ایساد ڈین ایساد رہا ہے میں اب پیکنے ای軍ناز ایداری تو دیار ہانو شیف communist جزیں پہلانos اور دارک نائٹس دارکی جگہ گلومی بھی لگ سکتے ہیں جی ایل ڈبل او ایم وائی نائٹس اور ان دارک نائٹس کاما کامیابی جدو جہن کی زمانت ہے اس کی انگریزی چاہتی ہے جدو جہن کامیابی کی شاہباش سٹرگل یا ہارڈ ورگ is a شوریٹی is a guarantee is a promise یہ زیادہ اچھا ہے گرانٹی بھی ٹھیک ہے شوریٹی بھی ٹھیک ہے سٹرگل سٹرگل is a promise to transformation چینج کی جگہ زیادہ لفظ یہ ہے transformation کیونکہ ہم بدلتے لے نہیں ہے نا transform ہو جاتے صدیل ہو جاتے جیسے شام راج میں اٹھل جاتے چینج پھر ٹھیک لیکن transformation زیادہ اچھے ساتھ ایک ایسی انگریز انگریزیں اس کی ٹلاسو ویلیٹھو نہیں وہ سنس آور بیسنگی شگل اس آہ پرومیس بیٹا اس آہ پرومیس نہیں آئے گا گلناس اس آہ پرومیس اس آہ شوریٹی اس آہ گیرنٹی صحیح ہو گیا کیا باشی بٹ اب درائے اگلی ایکسرسائز پر شورتی کی پرپوزشن 2 شورتی 4 گارنٹی 4 شورتی 4 اگلی ایکسرسائی نمبر 4 شورتی شورتی تو پرامیشن پرامیشن ٹھیک ہے بیٹا صحیح کر کے فکر ہے دیکھو یہ جو آن لائن ہے بھی جو ری ارینج کرو ماہ فول آف نیچرل کنٹری سینری کیا ہے مائی کنٹری اس پول آف میٹھر سینری شاوش بلکل محسن ٹھیک ہے مائی کنٹری اس پول آف نیچرل اچھا محسن یہ ہو سکتا ہے دس سینری آف کشمیر آر بیری بیوٹی آپ سارے بتاؤ توفیق آپ بتاؤ دس سینری آف کشمیر یہ فکرہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ سی ایس ایس میں فکرہ آ چکا ہے سینری کی پلورل نہیں بن سینری ہوتا ہی نہیں ہے کیا لکھیں گے سینری سینری اس ناٹ آر سینری واض یا سینری اس سینری کی پلورل نہیں بنے گی فکرہ آپ کا ٹھیک اگلا فکرہ بیٹھا آپ کرو سینری بیٹھا آپ تھاڑ فکرہ سے ایک کرو ساسا آن لائن والے لوگ بیٹا آپ نہیں کر رہے بھی کریں اچھا سکرول کروں سرلی مجھ سب بھی جیگا انہیں نظر نہیں آگا خیالی واپس کے پیار بیٹھا آپ ہوتے بیٹھا یہ آگیا پہر بھیجھ پاس جیما آپ ہوتے پیار بھیجھا üst پس چلی مجھے ایک پیچھا خیالی واپس بیٹھا ہوتا کھول پسی مجھے بالکرہ آسی کھٹتな گا う 엄청 بھینٹ کھ کرونا تنس اسی جیئے جب poquito کی شیخ اللہ کھل میں اللہ Information N یہ بھی صحیح ہے بٹا علینہ آپ کا بھی ٹھیک ہے اوپر غلط ہے کسی کا علینہ چھوپر جس کا نام ہے نمبر فور آپ بٹا آپ مکرونہ آپ نہیں کریں گا آپ کریں تو رہی سوٹا ہے سیانسے پڑھوں میں سینس بنا ہو جانا ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک کرو یہ جو آن لائن ہو یہ کرو جب آر نمبر فور جو ہے خدا چلتا ہے آہاں فرحانہ بہتر ہے بٹا Laptop is the modern version of DEX verச kit directiveiyorum Laptop is the modern version of DEX directive Laptop م founder نہیں ہے نا ملاحظ آپ کا غلط ہے بٹا آہ یہ فرحانہ کا ٹ�یک ہے شوq прош نمبر سکس تمہاری کہانی جھوٹوں کا پلندہ ہے نمبر نیکسٹ اسے سنسٹیوب吧 اسے سنسٹیوب بٹ نمبر نیکسٹ نمبر کونس ہے جی ایٹ اگلا تکرہ کریں اگلا تکرہ کریں ریجیکشن is not ندیفکیشن اور لاست من کیا ہوگا شاوشن اگلا تکرہ کریں جلدی جلدی پہلے فکر میں اس ام آر میں کیا آنا چاہیے اس ایٹ کیونکہ یہ ہے تو یہ کی وجہ سے اس آنا چاہیے شاوشن سب وائے الانگ بھی اس پرینڈز آر 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 لیکن فکرہ لکھو آنا تو لیکن فکرہ اللینہ ٹھیک آر آر لیکن فکرہ لیکن فکرہ آر بگوری یہ سنتینس دوہ دار دیس اور اکیس کے کرنشن میں سی ایس ایس میں آ رہا ہے گھر جا کے آج چیک کرنے دو نمبر کا ہوتا ہے سنتینس ضرور یہ سنتینس کی تھوڑی بڑھن چاہے جب دو ڈیفرنٹ سبجیکٹ ایک سنگولر اور ایک ان کو لانگ بیت کے ساتھ کمبائن کیا جائے یا بیت کے ساتھ کمبائن کیا جائے یا اینرل میننگ ایک ہی ہے جب وہاں لڑکا اپنے دوستوں کے ہمارا یا اپنے دوستوں کے ساتھ تو جب بھی دو ڈیفرنٹ سبجیکٹ کو ان میں سے کی سیمٹ میں بھی جائے جائے گا ہرپنگ وار پبیشہ بار سبجیکٹ کے مطابق آتا ہے ہرپنگ وار پبیشہ بار سبجیکٹ سنگلر ہے یا پھرورل کہانا چاہیے تاہر اس کو اُلٹا کر دو اللہ ہم کو پھر کیا کروگے شاہ so یہ بہر یہ باندے پھر پہلے سبجیکٹ کے مطابق آنا ہے وہ سنگلر ہے تو سنگلر وہ پھرورا ہے تو یاد رہ جائیں پیئے بار یہ سمجھا یہ کہ نہیں ہے ہے تو نہیں ہے نا دیکھو ایک دو سبجیکٹ ہے ایک دفعے ہیں اور ایک کیا ہے؟ ڈیپرنٹ ہے جوائن کسی اور ہیں؟ اللہ ہم نے وسے وسے یا ایز ور ہے تو یہ رول ہے کرامت پا جب میں اندروں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جوائن کیا جائے ہیں ہمارا جی ایز آج ہے یہ آجائے گا ہمارا نکھرنیا جد ہی سوچے کرامت اور تم جاندیگ پاہنیگھا ہوں ایز 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 مرو grupos Ken Blow ڈیوم s milan قانونر و خروب رہے ایک 這ناب ر譜 کا ستسان لیکن قET لگہ جان پھر مباشر لکشز بنی زراہ شاوڑم بہت سے زیادے موضان کے لئے چکتا جید ہمارا جاتا تن intest intest' جو اپنی اپنی پیرنس میں پلورل لگتے ہیں وہ تک ان کے ساتھ ایسا آ رہا ہے جیسے میں کہتا ہوں ٹراؤزر یا نیوز ایننز میتہمیٹکس میزلز یہ ایسا رہا ہے لیکن یہ سارے سنگولر ورڈ ہیں بہتر نیوز آگے چلتے ہیں میس پیکٹیکل آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اچھا پیٹا پھر سکرین کا رولہ ڈال گیا ہے میس پیکٹیکل آ رہا چلتے ہیں آ رہا چلتے ہیں جتنی چیزیں ہیں جن کے دو پارٹ ہیں دیکھنے دو ہیں گلاسیز گلاس نہیں بولے گے سپیکٹیکل نہیں بولے گے دو دو پارٹ ہیں پینٹ نہیں ہے پینٹس براؤزر پجامانس اس لازمیں لگتا ہے یہ جو آپ آئی پرو بناتے ہیں چیزیں چیزیں جو کیچی ہو کہ چیزیں 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 وہ چلتا ٹنگ نہیں ٹنز دو دو پارٹ ہیں نا جن کا پیس ہٹ آنے سکتے اور ایرز آپ پلورل ہوتے ہیں ہمیشہ پروزز آر پٹیکلز آر گلاسیز آر یا گلاسیز آر اس بھی نہیں ہٹا سکتے اور آگے سمولر بھی نہیں ہوگا صحیح ہے جی دا مولیس اب پھر ایسا آپ کو یہ جمع لگ رہا ہے یہ گلنے کا راست ہوتا ہے روک بولتے ہیں وہ سمولر ہے دا مولیس ایرز دا پولیس سمولر بھی سمولر بھی جوز ہوتا ہے ناونے پلورل بھی لیکن نورملی ایزا پلورل ہی جوز کرتے ہیں آپ اس کو ایزا پلورل ہی ڈیل کریں دا پولیس آر نیکسٹ ہے جی نیکسٹ نمبر نائم برید ان بٹر آر پہدے میں آرہا ہے نہیں آرہی آرہا ہے روزی روٹی برید ان بٹر ایڈیم ہے یہ سنگل بارڈ ہے یہ ایڈیم ہے برید ان بٹر آج کل بڑا مشکل لیکن پہلے سنٹینس میں اور دوسرے میں فرق ہے پہلے میں دیکھو سنٹینس کا کونٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ برید ایڈ بٹر دو آرٹیکلز دو آئیٹم کے طور پر لیوز ہوا ہے آر شاپنگ لیز سنٹینس میں بتا رہا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں بیگم صاحب نے میاں صاحب کو دی اٹھے لے تو اس نے کہا برید بھی لانی اور بیٹر بھی لانی بیگم صاحب 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 برید بیگم صاحب بیگم صاحب بیگم صاحب بیگم صاحب بھن وہ جاتش کے ساتھ بیگم صاحب بیگم مرحبا اقوزشن کی عزامر اور کونسا برد ہے مرحبا اچھا 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 سگنل ہے جب استعمال ہوگا تو سارے نیگٹیو ورڈز ہوں گئی اب یہ فکریں کرتے ہیں آپ کو سمجھے سو اور بھی کاؤز بٹا کاؤز اور ایک چیز کی پہلے کاؤز بتائی جائیں بچہ کیا پہلے ہی اور اس کا نتیجہ کیا جاتا ہے کاؤز اور ایفرٹ کے لیے اب سو بھی کاؤز میں ایک فرق ہے بس آن لائن خواتینوں حضرات سمجھ آرہی میری بات بھی کاؤز میں کاؤز ہمیشہ بعد میں بتائی جاتا ہے وزار جو پہلے بتایا جاتا ہے جب بھی کاؤز یو سکتے ہیں اور سو میں ہی اُلٹ ہو جاتا ہے کاؤز ہاں بھی کاؤز میں کاؤز بعد میں بتائی جائے گا لاری اینگری اللہ ہمارے بتائی جائے گا لڑے بتائی جائے گا لہذا لڑے بتائی جانی رکھوں پہ دیو لیا کہ جو بھی کاؤز کی پاس زیادر کی بیگوکر ساپز اگل گے سو چیز میں تو کیا ہو جانا ہے اللہ یو سال اگر بتائی جائے گا اپنین رکھوں پر بھی کاؤز کے سگنال ہوتے ہیں کاؤز اور افیکٹ تھے ابھی ذرا کریں لغا بھی کاؤزگار کی پچتے ہیں ہے کہ ہم نے دو سے ٹیلس تکھیوں میں اس کو سنگر سے ٹیلس کرنا ہے آپ نے لمبے فکروں کو جب ایک کرتے ہیں کسی میں آئے گا کسی میں بات کسی میں سو کسی میں بکوز پہلا فکرہ دیکھیں he is ill I am healthy کیا آنا چاہیے مردی اور سی پہلے کامہ بھی آنا چاہیے میری وزیل کامہ بٹ آئے ہیں فکرہ گلت ہے ڈیل کامہ بٹ آئے ہیں بڑت سے پہلے کیا آئے گا یہ بڑے رول ہے انگریزی کے بلکہ ہر زبان کے بڑے بیٹا فرحانہ بات ستارے موکر ہے بات ستارے موکر ہے کوئی سنوہو ہے ہمیں کوئی سنوہو ہے ہمیں کوئی سنوہو ہے ہمیں کیا باتا ہے موکر ہے موکر ہے موکر ہے موکر ہے موکر ہے موکر ہے سابق سابق یہ کیا ہے یہ سامجھا ہے کس میں بنتے ہیں سابق بنتے ہیں جب یہ فگر ہے کہ سینٹر میں آ جاتے ہیں بٹ لکھنا ہو أن لکھنا ہو یا سو پورا کومہ وہ dependent co-watch کا بھی رولانا دانے اگر بہت میں بتاؤں برسان کامیری میں بہت برسان کامیری لون أینڈ سے پہلے کومہ آئے گا I am very healthy کومہ and you are also very good looking بڑھ سے پہلے کاما سو سے پہلے کاما بڑھ سے پہلے کاما یہ فرین کو ہے یہ بڑھ سے پہلے کاما ہے یہ بڑے فیمس ہے اب جب انگریزی بولتے ہیں لکھتے تو سنٹینسز کو انہی سے کنیکٹ کرتے ہیں سو فر فر اینڈ یہ لگاتے ہیں بڑھ سے نمبر بڑھ سے رول بھی سمجھ آگیا نیکس دیکھیں بیتا ہی سید ہی سید ہی سید ہی سید ہی سید ہی سید دوسرے میں کیا آئے گا بھئی بکاوز ہی آنا چاہیے بکاوز ہی آنا چاہیے دیکھیں نا دیکھیں نا تفیق اس میں ہی سید دیکھ بچہ بنی دوسری کی کاؤز ہے کیوں ہی سید بکاوز ہی سید ہی سید وہ سردہ ہے چونکہ وہ بیمار بٹا بکاوز آئے گا ہی سید کیوں آئے گا دیکھیں 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 کیا لگایا ہے دل اینڈیز بیرل سو تب لگاتے ہیں جب وجہ پہلے بیان کی جائے یہاں تو ایفیکٹ پہلے بیان کیا گیا ہے ازمین بنجر ہے اب وجہ بعد میں بیان کی جا رہی ہے تو بھی کاؤز لگائے بوسیقی ایسے نہیں ہو جائے گا اس کو لٹا کر کے پڑھو ایسے نہیں ہو جائے گا محسن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیکاوز تب یوز کرتے ہیں جب وجہ بعد میں بیان کی جائے ریزلٹ پہلے آجائے اور وجہ اب جب کوئی شکرے میں وجہ پہلے آنے کی کہ زمین بنجر ہے وجہ بعد میں بیان کر رہے ہو آپ کے کیوں بنجر ہے کیونکہ پاس پانی موجود نہیں ہے اب اس کو الٹا کر دوں پھر سو لگ جائے گا دونوں ہی دونوں ہی دونوں ہی دندھر مان سکتے ہیں دونوں دونوں کیا اور ایفیکٹ کے سگنل ہیں دونوں بیکار ہم تب موشن جوز کریں گے جب وجہ پاس پہ پیان کردی ہونا اس وجہ سے کام ہوا ہے پھر آپ بیکار نہیں بیکار زمین بنجھے اگر آپ اس کو ریزن اور افیکٹ دونوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندر دیکھیں یہ نتیجہ نکل آ رہا ہے کہ نہیں کیوں کہ سورج چمک رہا ہے اس لیے بڑی گرمی ہے اور لاست ون مائی فادر اس اینگری اب اس بکرے کو دیکھو شو لگا رہے ہو نا یہ ہی مہتہ آ رہا ہے کہتا ہے مائی فادر اس اینگری اس لیے بڑا ڈرہا ہوں کچھ سنس بنتی ہے اب دیکھو ایک جو لڑکے اندر کتنے کام کب کب شروع ہو وہ خطبہ دینے ہوں بھائی گھنٹے ہو گئے ہیں اب جان کی زمار خوڑا سا کلوز ہوا ہے تو ایک ہی ہم نے چیز کی ہے اس کے بعد بھی پھر بھی آپ کو نا یہ سمجھ آئے چیزیں انس میں پھر فیشن رہ جائیں اور سارے یونٹس یہ ایس ہیں ڈیٹیلڈ ہیں آگے تھوڑے تھوڑے ڈیفیکلٹہ ڈیفیکلٹہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ پہلا تھا آگے تھوڑا وہ بھی بڑا بڑا آسان ہے کونس ہے نیکس والا؟ پاس ڈیرو ایکشن بلکل ایس میں ڈیوز آف واد اور واد وہ اپنے گھر سے سالپ کر کے لاتے ہیں دوسرا یونٹ نمبر تری یونٹ نمبر تری دیکھیں سب کو آتا ہے وہ ڈیوز آف دیر ہے جو انٹرو ڈکٹی دیر نہیں ہوتا سٹارٹ کرنے کی انٹرو ڈکٹی دیر بھی بھولتنے اس کو موسیق تو اس کے اپنے پر میلے گی نہیں ہوں اس کو پھر فائنڈ ہی نہیں ہوں یہ کسی چیز کی پریزنس کو یا اپسینس کو شو کرتا ہے کسی چیز کی پریزنس کو یا اپسینس شو ہو رہی ہے میرے ذن میں کمدہ خیال ہے دیریزان نائس پلین میں دیر یوز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کسی چیز کی پریزنس کو یا اپسینس کو شو کرنے کے لیے انٹرو ڈکٹی شروع میں آتا ہے دے رہی ہے اس کے اپنے بھی میننگ نہیں پوٹینسیز ابھی نہیں شروع کیے یونی نمبر تھری تک ہمارے یہ ہی ٹھیک ہے تو نیکسٹ آپ کا کام ہے یونی نمبر ٹو اور تھری کا ایک ایک فکرہ آپ نے گھر سے فال کر کے لانا ہے تو دا پوائنٹ آپ نے لینی ہے اور وہ لے کے آنے ہی آپ نے آپ نے سکس ایڈسائزنز ڈیلی بیشنز پہ کرنی ہے آپ کو کوئی کام دے یا نہ دے یہ آپ کا کام ہے کرنا آپ کو ڈیلی کے فائی بھی ڈیلز کرنے ہی چاہیے ہر حال میں نہ چار کرے نہ چھے کرے پانچ کرے لیکن روز کرے لیکن یہ جو چھے ایکسرسائز کون کون سی آپ کو ڈیلی کرنی چاہیے اب ڈیلی آبا کر سوچیں سفیق یہ ہر یہ اینڈ پہ کرنوں گا میں اب کیسے ہفتے میں پانچ سو چھے سو ڈیلز پڑے ہیں یہ نہ بتا رہا ہوں تو یہ اگر ایک اگن میں کرتے تو یہ ہوتی نہیں ہے چیزے یہ تو گریجمنٹ ہوتی ہے نا آپ پائی پیرہ ورڈز کریں لیکھتے جاؤں گے یہ دیلی آپ کام کریں انگلیش کا باقی سبجیکٹ پڑے نہ پڑے جو مرضی کریں انگلیش کی یہ روز ایکسرسائز کرنے والے ہیں پائی بیڈیمز پائی پیرہ ورڈز جب پائی پیرہ ورڈز کریں گے تو وہ ٹین ورڈز کریں گے آپ کیونکہ پیر میں ہیں پرپوزیشنز پانچ کرنے روز کی کریکشن آف سنٹینسز پانچ کریں روز کام از کام پانچ روز پڑھیں ایک ٹی ویسے پیرہ ویسے پیرہ ویسے پیرہ ویسے عکی ڈیریکٹ پیرہ ویسے پڑھ سیڈے ایک ٹی ویسے قیلیش لیڈ Іڈیریکٹ کی فارم میں ڈریکٹی ڈریکٹ اس کی چائز ہے وہ آپ کو ڈریکٹ انڈریکٹ دے اکٹی وائز پیسے وائز دے پریپوزیشنز دے وہ چینج کرتے ہیں پریسے کنفرم پریپوزیشنز یہ ساری چیزیں کنفرم ہیں یہ آپ نے روز کام کرنا ہے وہ بھی کرو ہے تو وہ بھی کرو ہے وہ بھی کرو ہے یہ کہی پیسے کنفرم ہوں وہ بہت اچھی ہیں وہ بھی لیں اور سارٹو دفعائیں جو ہے وہ اس کے اندر چاہیے اور جو پی اکیسٹ ایکسٹوڈنٹ کو آلیں چاہیے بسک ایٹ یم سے آپ نے بسک وہ کرنا کہنے ماجی صاحب آپ کو ساکت کام پیم شیئر کردیں تو یہ آپ کا سی بسک پر غام ہمارا ہوا کرے گا سمجھا رہی ہے آپ کو بات کرتے ہیں آپ کوئی سوال جواب ہے کوئی چیز پوچھنے والی ہے اس سے ریلیٹیڈ جو میں نے بھی بیار مائی کون کا نکہ سکتا ہے مائی کی یہ گا گوھت آپ کو رکھنے کا دی